موسیقی پاکستانی گلوکار سجاد دلی نے اپنے حالیہ انٹریو میں ٹیلنٹ، لوگ اور سوچل میڈیا پر شہرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا چھ سال کا بریک لینے کے بعد کوک سٹیو سیزن فیفٹین پر گلوکار سجاد دلی نے اپنی نئی میزک ویڈیو چل چلیے پیش کیا جسے موسیقی سے لگاؤں رکھنے والوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا چل چلیے سے بے شمار تعریفیں سمیٹنے کے بعد گلوکار سجاد دلی نے ایک انٹریو میں شرکت کی جس میں انہوں نے کئی دلچسپ موضوعات پر کھول کر بات کی آمنہ حیدر عیسانی کو انٹریو دیتے ہوئے گلوکار نے موسیقی کو اپنی بیراز قرار دیتے ہوئے بتایا کہ میرے تینوں بچے بھی موسیقی سے واپس تھا ہیں اور صرف یہی نہیں ملکہ میں نے بھی خود انڈسٹری کے بہت سے دوسرے لوگوں کو موسیقی سکھائی ہے میں نے ان میں پہلے ٹیلنٹ دیکھا پھر میں نے دیکھا ان میں ڈسپلن کتنا ہے دونوں چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں تو پھر میں نے کہا بھا جاؤں میرے ساتھ کام کرو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں آٹھ آٹھ دس دس سال سے میرے ساتھ انٹرنشپ کر رہے ہیں ایسی یہ چیز تو انہیں کہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں کرنے کو ملے گی جس پروسس سے وہ گزر رہے ہیں سجاد علی کے بقول میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ میراز صرف آپ کے بچوں کے ذریعے ہی آگے بڑھائی جائے یہ آپ کا فن ہے جو کوئی بھی اسے صحیح طریقے سے نکل کر رہا ہے وہ آپ کی میراز کو آگے بڑھا رہا ہے سجاد علی کا کامیابی بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں نے بہت سے باس صلاحیت لوگوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے لیکن آخر میں صرف وہی لوگ جیتے ہیں جو مستقل مزاجی کے لیے کافی نصم و ضبط رکھتے ہیں انہوں نے اس بارے میں اپنی رائے بھی بتائی کہ گلوکار اتنے دیر پر ستارے کیوں نہیں ہیں جتنے معاصی بھی تھے اس حوالے سے سجاد علی کا کہنا تھا کہ ہر کسی میں گلوکاری کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے لیکن جو کمپوزیشن اور بول گلوکار کو مر رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے گلوکار جلد ہی شورت سے محروم ہو رہے ہیں دوسری جانب سجادری کا اہم موضوع پر اپنا خیال پیش کرنا سوشل میڈیا سارفین کو خوب پسند آ رہا ہے وہی ساتھ ہی کئی سارفین ان کے خیال سے اتفاق کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں